تفسیر وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَمِعُوا اور جب انہوں نے سنا کس نے؟ نصارہ نے اشارہ ہے حبشا کے نصارہ کی طرف نجاشی اور ان کے ساتھیوں کی طرف مَا أُنزِلَ جو نازل کیا گیا اِلَى الْرَسُولِ طَرَفْ رَسُولِ کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں سے تَرَا تم دیکھتے آئِنَهُمْ کے ان کی آنکھیں آئِن کس کی جمع ہے؟ آئین کی جمع ہے کہ ان کی آنکھیں تفیدو بہتی ہیں تفیدو فیض سے فا یا وعد فیضان ہوتا ہے کسی چیز کا بسہولت جاری ہو جانا کسرت سے بہنا تو بہتی ہیں مِنَ الدَّمْعِ آنسوں سے دالمیم اہن ہی روٹ ہے دمع خالی دالمیم جو ہوتا ہے وہ تو خون ہوتا ہے دالمیم اہن ہو جائے تو آنسوں ہوتا ہے یعنی آنسوں سے چلک رہی تھی مِمَّا وجہ کیا تھی؟ اس سے جو عرفو انہوں نے پہچانا مِنَ الْحَقِّ حَقْ مِسَي حَقْ کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوں سے چلک اٹھی یَقُولُونَ اور وہ کہنے لگے یا وہ کہہ رہے تھے کیا؟ رَبَّنَا اے ہمارے رب آمَنَّا ایمان لائے ہم فَقْتُبْنَا فَسْ لِخْلِے ہمْ کو مَعَسْ شَاهِدِينَ شَاهِدِينَ گواہوں کے ساتھ شاہِدین سے مراد صحابہ کرام ہیں امتِ وسط کے لوگ ہیں قَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شَهَدَاءَ الْنَّاسِ یہ آیت بھی دراصل پچھلی آیت کی کنٹینویشن ہے پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا کہ نصارہ مسلمانوں کے قریب تر ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کچھ مخصوص لوگوں نے اشارہ ہے حبشہ کے نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی طرف کہ انہوں نے جب قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا سورة عمران آیت 199 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ خَاشَعِنَ لِلَّهِ کہ اہلِ کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو ان کی طرف اتارا گیا اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں دبنے والے ہیں یعنی آجزی کرنے والے ہیں لَا يَشْتَرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے سورة القصص کی بھی آیت 52 سے 55 تک یہی مضمون دہرائے گیا کہ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ ہُم بِهِ يُؤْمِنُونَ وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں وَإِذَا يُطْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ اور جب ان پر پڑھ کر سنایا جاتا ہے یہ قرآن تو وہ فوراں اس کو مان لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہجرتِ حبشا دو مرتبہ ہوئی دوسری مرتبہ جب ہجرت ہوئی تو اس ہجرت کے بعد کفارِ قریش نے مسلمانوں کو پیچھا کیا تاریخ میں آتا ہے کہ قریش نے اپنے دو حشار آدمیوں یعنی عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشا بھیجا یہ دونوں اس وقت مشرک تھے انہوں نے حبشا پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں گی اور انہیں توفہ تحائف پیش کیے مدلل اور موسر انداز میں اپنے آمد کا مقصد بتایا ان سب نے حامی بھر لی اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے اسے بھی توفہ تحائف پیش کیے پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا بادشاہ سلامت آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ کر آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے بلکہ ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین چچاؤں اور کمبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں کیونکہ وہ لوگ ان پر سب سے اونچی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں جب ان کی بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی لیکن نجاشی نے احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریقوں کی بات سنی جائیں تب ہی حق واضح ہو سکے گا چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہوئے ہو لیکن نہ میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی دین میں داخل ہوئے اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب نے بات کی انہوں نے کہا بادشاہ ہم جاہلیت والی قوم تھے بت پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے برائیاں کرتے تھے قرابتداروں سے تعلق توڑتے تھے پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا ہم اس کی عالی نصبی سچائی امانت اور پاک دامنی کو جانتے ہیں اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسی کو ایک مانے اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں اس نے ہمیں سچ بولنے امانت ادا کرنے رشتے جوڑنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے بچنے کا حکم دیا بے حیائی کے کاموں سے جھوٹ بولنے سے یتیم کا مال کھانے سے پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تحمت لگانے سے منع کیا اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اس نے ہمیں نماز اور زکاة اور روزے کا حکم دیا حضرت جعفر نے اسلام کے اور بہت سے احکام بھی گنوائے پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا اس پر ایمان لائے اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین کا اتباہ کیا چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جو حلال بتائیں انہیں حلال مانا اس پہ ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اس نے ہم پر ظلم اس ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لئے فتنہ اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بدپرستی کی طرف پلٹ جائیں اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے جب انہوں نے ہم پر بہت قہر اور ظلم کیا زمین تنگ کر دی ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پہ ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا اور یہ امید کی کیا بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی انہوں نے صورت مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی ڈاڑی تر ہو گئی اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے دونوں ایک تا کے شما سے نکلے ہوئے یعنی ایک ہی کینڈل کی رشنی اس کے بعد قرآنش کے نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے تو بہرحال یہ واقعہ مزید تفصیل کے ساتھ موجود ہے سیرت کی کتابوں میں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس سے یہ جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہی کہ جو لوگ سچائی پر ہوتے ہیں اور سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں جب سچائی ان کے سامنے آتی ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ ان کے دل کو جا لگتی ہے اور سچائی کو پہچاننے کی وجہ سے وہ روتے ہیں دیکھیں اللہ کا کلام سن کر کئی لوگ روتے ہیں لیکن وہ رونا دو طرح کا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کلام کی سچائی کی وجہ سے روے جائے کہ دل نرم ہو روے جائے اور ایک یہ ہے کہ اس کو سن کر کوئی اور بات یاد آجائے اور پھر انسان اپنے دنیا کے کسی مسئلے میں روے تو یہ ہر انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیوں رو رہا ہے اور جو لوگ قرآن کی سچائی سے متاثر ہو کے روتے ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے سورة زمر آیت 23 میں اللہ نزل احسن الحدیثی کتاب متشابہ مثانیا تقشعر منہ جلود الذین یخشعن ربهم ثم تلین جلودہم و قلوبہم کہ ان کے دل بھی اور ان کی کھالیں بھی نرم پڑ جادیں اور وہ اللہ کی خشیت میں روتیں تو اللہ کے نزدیک وہ آنسو بہت قیمت والا ہے جو اس کی خشیت میں اور حق کے اعتراف میں اور حق کو پہچاننے میں بہے تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا کیا سبق ملتا ہے ایک تو یہ کہ حق شناس کسی بھی قوم سے ہو سکتا ہے حق شناسی کی علامت کیا ہے کہ دل پوراً اس کو قبول کر لے وہ دل میں اترے تو حق قبول کرنا دراصل وہ قبول کرنا ہے جو دل سے قبول کرنا ہے صرف زبان سے قبول کرنا نہیں اور اصل حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور عام روز مرہ زندگی کے لئے کیا سبق ملتا ہے کہ حق کہیں بھی سامنے نظر آئے تو اس کو قبول کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا کلام سن کر آنسو بہانہ جو ہے یہ صالحین کی صفت ہے اور پھر صالحین کی ایک اور علامت یہاں بتائی گئی ہے کہ ان کی دعاوں میں اہم ترین دعا اور ان کی خواہشات میں ایک بہت بڑی خواہش کیا ہوتی فقتب ناماز شاہدین کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شاہدین سے مراد یہاں اللہ کے دین کی گواہی دینے والے اللہ کے دین کی شہادت دینے والے کہ تو ہمیں ان میں لکھ لے ان کے ساتھ لکھ لے کہ اور جن لوگوں نے اس حق کی گواہی دی ہے اور دینے والے ہیں ہمیں بھی انہی کے ساتھ شامل کر لے حضرت جعفر نے حق پیش کر دیا اور یہ نہیں سوچا کہ اب میں قرآن کا کچھ حصہ سناوں گا تو معلوم نہیں کیا ریاکشن ہو جب بھی کوئی ایسا موقع ہو جہاں حق بتانے کا وقت آئے تو شرمانہ اور ججکنا نہیں چاہیے اور نہ کسی سے ڈرنا چاہیے بلکہ حق بیان کر دینا چاہیے کیونکہ ہمیشہ جن لوگوں کے اپنے اندر سچائی ہوتی ہے وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں اور اگر کسی کے اپنے اندر سچائی نہیں اور سچائی کی طلب نہیں تو آپ جتنے بھی اچھے طریقے سے بیان کریں وہ دوسرے کو سمجھ نہیں آنے والا اور پھر یہ کہ کتنی بڑی پہچان ہے ان کی حق پسندی کی یا حق سے محبت کی کہ انہوں نے فوراں یہ دعا مانگی کہ یارب تو ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ لے ہمیں ان میں شامل کر دے تو جس کو اللہ سے محبت ہو اللہ کے دین سے محبت ہو تو اسے اس دین پر چلنے والوں سے خود بخود محبت ہوتی ہے اور وہ خود بخود ان کے قریب ہونا چاہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو دین سے تو محبت ہو اور دین والے آپ کو اچھے نہ لگتے ہیں اور دین والوں سے آپ دور ہو